سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ جیوگرافیائی لحاظ سے جو پاکستان کی امپورٹنس ہے بلو ٹریڈ کے حوالے سے سی روٹس کے حوالے سے یہ ذرا پہلے آپ ہمیں بتائیے گا جی اس میں چونکہ ہمارا پارٹ جو ساحل کا ہے یا جو ہمارے پاس سمندر ہے وہ تقریباً دو لاکھ نوے ہزار کلومیٹر کا علاقہ ہے جو ہمارا ای ایزی کہلاتا ہے ایکسکلوزیو اکنومک زون دو لاکھ نوے ہزار کلومیٹر دو لاکھ نوے ہزار کلومیٹر مربع کلومیٹر ہے تو یہ اور تقریباً ایک ہزار سے تھوڑی چیزیادہ ہماری ساحل ہی پڑھتی ہے تو اب یہ ہے ہمارا چونکہ نورتھ عریبین سی میں ہے تو اس وقت جو سی بانڈ ٹریڈ ہے وہ تقریباً ٹونٹی نائن سے تھرٹی ٹریلین ڈالر کے قریب ہے جو انولی ہو رہی ہے اور اس کا ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہمارے ایریاز میں جو کہ انڈیا نوشن کہلاتا ہے اس کے اندر ہے سمندری حدود میں سمندری حدود میں ہی چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی سمنٹی پرسنٹ آف دی ٹوٹل آئل ہے جو نون ہے یا گیس ہے وہ سارا گلف کے ایریا میں ہے تو یہاں سے ساری ٹریڈ جو ہے وہ جاتی ہے یورپ کی طرف بھی جا رہی ہے امریکہ کی طرف بھی جاتی ہے اور ساتھ ہی جو ایسٹن سائیڈ پہ جتنے ممالک ہیں ان سب کو بھی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انڈسٹری ساری ایسٹن سائیڈ پہ ہے اور کنزیومر سارا نورت اور ویسٹ پہ ہے ٹھیک تو یہ جو علاقہ ہے جو درمیان میں جو انڈیا نوشن کا علاقہ کلاتا ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ اس لیے بن جاتا ہے کہ اس کے جتنے سی ٹریڈ روٹس ہیں وہ سارے ہمارے سامنے سے گزر رہے ہیں اوکے اب آدھا جاتی ہے اس کو ٹیپ کرنے کی اس کے پوٹنشل کی دیکھیں یہی سائل جو ہے وہ انڈیا میں بھی چلا جاتا ہے اس کو بھی چھوٹا ہے تو جب ہم پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کی بات کرتے ہیں اپنے گروس نیشنل پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں جی ایمپی کی بات کرتے ہیں تو اسی طریقے سے سمندر کے اندر جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ آپ کی جی ایمپی کہلاتی ہے ٹھیک ہے یعنی گروس میری ٹائم پروڈکٹ ٹھیک میں پڑھ رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ جناب جو جی ایمپی کا نمبر ہے وہ اس وقت بنگلہ دیش اور بھارت میں چھے پسینٹ کا ہے اور وہاں پہ اس کے علاوہ پاکستان میں جو ہے صرف ون پوائنٹ فائیو بلین ڈالرز کی جو ہے وہ جی ایمپی ہمارا انڈیا اور بنگلہ دیش میں چھے عرب ڈالر پاکستان میں صرف ڈیڑھ عرب ڈالر تو یہ تو بڑا قابل فکر بھی کہہ سکتے ہیں قابل شرم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کیا ہے اس کے ساتھ میں ایڈ کروں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کا ادراک ہمارے ڈیسیجن میکرز کو شاید اتنا زیادہ شروع سے نہیں ہوا اور اس کی وجہ ہی ہے کہ جب سے ہمارا ملک بنا تو اس میں چونکہ ایسے مسائل آئے جو زیادہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تھے تو اس کی وجہ سے جو ہے زمین کی طرف دیکھنا زیادہ ہمارا مرحا سلسلہ اور جو سمندر والا ایریا اس پہ ہم نے کام نہیں کیا اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جیسے تیس سال پہلے ویتنام اور پاکستان کی جو سی ایکسپورٹ ہے فیشریز کی وہ تقریباً تری ہنڈر میلین ڈالر کے قریب تھی تیس سال پہلے تیس سال پہلے تو ویتنام نے اپنی پوری پولیسیز بنائی انہوں نے انٹرنیشنل سٹینڈرز کو لے کے آئے انہوں نے جدی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور آج ان کی جو ایکسپورٹ ہے تقریباً ٹین بلین پہ پہنچ گئی ہے جبکہ ہماری جو ہے فائیو ایٹی نائنٹی کے قریب ہے ملین ملینز میں جی ہاں تو یہ نیگلیجنس میں یہ کہہ لوں یا اس چیز کا ادراک نہ ہونا کہ ہمارے پاس اتنا بڑا اچھا یہ بتائی گے ذرا تشریح کریں ہم ہم ذرا واسٹ لیول کے پر چلے جائیں تو بلو اکانومی کے اندر کون کون سے ایسے شوبیں ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کلاب ہوتے ہیں بلو اکانومی کے اندر اوورال تو بلو اکانومی کے جو شیڈز ہیں تقریباً تینتیس کے قریب ہیں تھوٹی تھری تھوٹی تھری کے قریب ہیں بڑے 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 اس میں یہ ہیں کہ سی بان ٹریڈ کو ہم لیتے ہیں فشریز کو لیتے ہیں ہم اس میں پورٹ اینڈ شپنگ کو لیتے ہیں ہم اس میں ٹورزم کو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہیریٹیج ہے اس کو لیتے ہم اور یہ تقریباً بڑے بڑے شعبے اس میں یہ آتے ہیں پھر جو ہماری بائیو ڈائورسٹی میں جو میڈیسل پلانٹس ہیں ابھی اس پہ ہم نے کبھی کام نہیں کیا کچھ ایسے پلانٹس ہیں جن کی میڈیکل میں بہت زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے جو ہمارے علاقے میں اسی طریقے سے جو ہماری سی بیڈ ایکسپلوریشن ہے اس کے اندر بھی ہمارا رول بہت ہی منیمل ہے تو اس کے اندر ادر دین آئل انڈ گیس پولی میٹیلک نیو ڈیولز کہلاتی ہیں جو کہ پریشیس میٹلز ہیں جو آج کل چائنہ اور بہت سارے ملکی لے رہے ہیں زمین سے سمندر سے جو استعمال ہوتی ہیں جو رینیویبل انرجی ہے اس کے اندر جس میں بیٹریز ہیں جس میں یہ ساری جو چیزیں اور یہ ہماریاں موجود ہیں جی جی اس میں نکل ہے اکیڈمی میں کوبولٹ ہے یہ والے سارے سلسلے ہمارے موجود ہیں صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایکسپلور کرنا ہے اور ان کو پھر ایکسٹریکٹ کرنا ہے